موسیقی ساچکال جی تسی دیکھ رہے ہو دیس پر دیس لائیو تو میں تھوڑا اپنا دوست ہمار حاضر ہیں آج جدہ بہت ہی خاص پروگرام لے گئی خاص اس لائی کیونکہ آج بہت ہی خوش خبری ہے انہا لائی جڑے بچے بہت وڈے پدر تے کنفیوز سی کانیڈا جان لائی بھی اوورال سکس نوٹ ایس دن فائی پائنٹ فائیو تے ویزا آنگے کے نہیں ویزا آ رہے نے کے نہیں ہو کی ریا سی سکس ایچ تے بچے آئل سینٹرز دے ویچ فس کے رہ گئے سی سکس ایچ آنی سی رہے اوڈے کر کے بچے بار بار ریپیٹیشن کر کے آئلز کری جا رہے سی گئے پہ اوڈا آ رہے نے سو انہا لگ دا ہی سا ہے سکس ایچ دن آل ہی ویزا ہونا ہے تے آئل سینٹر بھی اہی گالتے جوڑ لا رہے سی بھی دوارہ ریپیٹ کرو دوارہ ریپیٹ کرو کیونکہ انہا دا اپنا بزنس ہے پھر اسی آج کوشش کی تھی بھی ایک کینیڈا دے ایکسپرٹ نو بلائیے کینیڈا دے ایکسپرٹ کمپنی نو بلائیے جنہاں نے کافی بچے اوڈرال سیکس نوڈ لیس دن فائی پوائنٹ فائیو تے بھی پیجے ہونا انہا دے ایکسپیرینس جانان دے کوشش کریے بھی ایکچوال جے باقی جگہ تے ہی روڑا ہے بھی ویزا نہیں ملدا سیکس ایچ دو کٹتے تو اسی کی میں لے رہی ہوں یا جڑی ہیں گلہ سامنے آ رہی ہیں انہاں سچا ہی نہیں ہے سو اس ساری گالبات کرندہ لی مینا موجود نے لینڈمارک تو جسمیت باٹھی ہے جسمیت باٹھی بہت بہت سا آگا تھا سشری کار جسمیت باٹھی بہت میں پہلو بھی کہا جب سے یہ آئل سینٹرا نے بچے فسا کے رکھ لے بچے کنفیوزڈ کر دیتے سیمو تو اس چیز دے نال بالکل بلکل کیونکہ جیڑے بچے دے ایک مڈیول چے ساڑھے پانچ ہیں دو مڈیول چے ساڑھے پانچ ہیں انہوں دسیا ہی نہیں جا رہے ہیں کی توڑا ویزا لگ سکتا ہے سو جے تسی میرے فیس بک پیج تے جاؤ یا تسی ساڑھا یوٹیوب چینل دیکھو تا دو مڈیول چے ساڑھے پانچ بیانڈ یا ایک مڈیول چے ساڑھے پانچ بیانڈ والے ہاں دے کٹو کٹ نہیں تا سبتمبر انٹیک چے ساڑھے کو دو سو پلاس ویزا دے گئے ہیں میں دیکھا پا جی توڑے فیس بک تے بھی یوٹیوب چینل دے تسیمیونیر پاہنے ہیں انہوں چا کو جسی بھی آج کونو دکھا ماں گے پا جی ایک پاس ہی تا گال ہون دی ہے ابھی نہیں ویزا نہیں ہونے جے آرن گے تو انہوں پرائیویٹ کالیج ملن گے تو انہوں پسٹڈی بھرک پرمیٹ نہیں ملنا بڑی تینا چیزانا پتا نہیں ڈراؤنڈ دی کوشش ہوئی بچے ہیں سی پہلی گال تاں پرائیویٹ کالیج ایک بھی سٹوڈنٹ تاہا نی ہے گا جننے بھی اوورال چھے بیانڈ مطلع دو مدیول چھے ساڑھے پانچ میں سٹوڈنٹ ہیں اور ایک مدیول چھے ساڑھے پانچ میں آنے ویزا سرکاری کالیج یا سرکاری یونیورسٹی دائیں سو جہ سرکاری کالیج اور سرکاری یونیورسٹی تانو آفر لیٹر دے رہی ہے وہ تاہی دے رہی ہے کہ ویزا آئے گا نہیں تو آفر لیٹر اسیو ہی نہ کرنا سٹوڈنٹس کتے نہ کتے کنفیوز ہے گا میں بلکل کنفیوز ہے اور آئیلٹس رپیٹ کری جا رہا ہے سو میں نے کو آج سویرے بھی ایک سٹوڈنٹ ملیا ہے وہ کہنا ہے کہ میں تین باری آئیلٹس دے چکے ہیں اور میرے ایک موڈیول چھ ساڑھے پانچ بانچ باند ہے میں اس سے بلے انہوں نے کال جڑے سی ایک ریسنٹ لیکن پہلا ویزا ہینڈوور کیتے ہیں جے چھے پاندرہ بچے ادنا دے سی جے چھے ایک موڈیول چھے ساڑھے پانچ باند سی سو دو کٹیگریز ہیں جمیں کی پہلا تین کٹیگریز ہونتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا دیاں سپ پی جنرل اور یونیورسٹی ہون دو ہی کٹیگری کرتے ہیں ہون سڈی ایس ہے اور جنرل ہے جے جنرل چھے ویزا نہیں ملنا سی انہوں نے جنرل کٹیگری ہی نہیں بنانی سی ہائی کمیشن نے انہوں نے صرف کٹیگری رکھ دینی سی ایک ایس دی ایس جنرل ہون سی نون ایس دی ایس کہلے نیا سو ایک موڈیول چھے ساڑھے پانچ باند والا سٹوڈنٹ اور دو موڈیول چھے ساڑھے پانچ باند والا سٹوڈنٹ بلکل کانیڈا سٹوڈنٹ ویزا کار سکتا ہے میں یہ ہی گائیڈ کریں گا انہوں کی گورنمنٹ کالیج چھے پلائے کریں اور گورنمنٹ کالیج چھے پلائے کریں تو بعد اپنی پورے سال دی فیز پرگ کے اپنا سٹوڈنٹ بیزا پلائے کریں PSW ملے گا بالکل ملے گا جے گورنمنٹ کالیج چھے سٹوڈنٹ جا رہے ہیں دو سال دی پڑھائی کردھا ہے اب ٹھو تھری یورز دی آف ورک پرمنٹ ملے گا سی ایس ڈی ایس کٹیگری چھے ایتھے ایدنا ملے گا یہی کنفیوزن سی کچھ سے ڈراؤن دے کارن ہو یہ سامنے آئے سی جیتا ساڑھے پانچ بینڈ ایک چیہ دو چھے گیا ہے تو اسی ویزا لاؤنے ہو تو انہوں پو سٹڈی ورک پرمیٹ نہیں ملنا سو رپیٹ کر لو بچہ بھی دار جانتا سی کیوں پرائیویٹ کالیچ پنگا لینا ہے دوار رپیٹ کر لینا ہے پر جب تس سے بھی دو ہی ڈری کیٹیگری رہ گیاں یا سس dancers یا یونیورسٹیٹ یا یا جینریل جیٹی یونیورسٹی یا و جینریل چھے گیاں جیٹی ایتھے ہیں مرک حالان ڈراؤن کیا کیا سی جیسی سکس ایچھ نال آپ لائے کیکت دو غیر دع کارہ چخے Zhangци computing چاہ ت Thursday جیٹی ایتھے ہیں اور چھے شوشamp ہیں بے پھر جیٹی پیٹ چھے گیاں پہلے ایک ستیرم ہونڈا اسر آز جیٹی پیٹ کی تر котором کی رویٹ چھے گیاں بھی اپلای ایس ڈی ایس کرنا یا نون ایس ڈی ایس کرنا یا انسیٹیوٹ نو لے کے دیفرنس ہے نہیں انسیٹیوٹ نو لے کے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے گا جے تو سی پرائیویٹ کاللج چا بھی اپلای کر دیو تا تو سی ایس ڈی ایس چا پلای کر سکتے ہو جے تو آٹے چھ ایچ بینڈ ہے سو کاللج لسٹ جڑی بیالی تر تالی دی ہے کسی او ختم کر دیتی گئی ہے تسی کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی کاللج اپلای کر سکتے ہو with six each band under sds category اور جے تو آٹے six each ہے گئے ہیں اور پورے سال دی fees نہیں دے سکتے تا ہی تسی sds نہیں اپلای کر سکتے چاہے تسی سرکاری کاللج اپلای کر سکتے ہو so sds category تے تینی رول ہے گئے ایک تا six each gic and پورے سال دی fees so جے تسی تینوں fulfill کرتی ہیں تا تسی sds چے پلائے کرو گے جیتا ہے ایک موڈیول چے ساڑھے پانچ بینڈ ہے گئے ہیں ایک موڈیول چے ساڑھے پانچ بینڈ almost جننے سرکاری کاللج ہے گئے ہیں offer دے رہے ہیں دو موڈیول چے ساڑھے پانچ بینڈ تے کافی یونیورسٹیز اور کافی سرکاری کاللج بھی offer letter دے رہے ہیں so میں نے دیکھیا جا رہا ہے کہ جمیں seats fulfill نہیں ہو پا رہی ہیں آج دی ریڈ چے بہت ساری سیٹ سٹیل اوپن ہے سپٹیمبر لی پر آپا سپٹیمبر پلائے نہیں گا سکتے میں وہی گالت ہوں میرے ایک سوال سی جدھوں اپا دو تین میں پہلے شو کردے سی گے او دو گال ہوندی سی نئی نئی سپٹیمبر سیڈ دے چانس ہی نہیں ہے جی ہونتا جنوی دو یار بھی دی گالے کرو آج ہر کوئی ایڈ لاؤں تا ہے سیمینار کارتا ہے بھی سپٹیمبر وی ایویلیبل ہے سپٹیمبر بھی فیل نہیں ہو رہا سیٹس لے ساکتے ہیں کی کارنا لے آ دے بچھے ای ہی کنفیوزن ہے سٹوڈنٹ ماں کہ ایک مڈیول چے ساٹھے پانج رتے میں اپلائے کراں نہ کراں دو مڈیول چے ساٹھے پانج بینڈ ہے مننو سرکاری کالج چے ملے گی نہیں ملے گی سو جڑے ایجنٹس ہے گے ہیں کافی سارے ایجنٹس ہیں انہ دے دریکٹ آئی اپس نہیں ہے گے ہوجے کالج جدے چوں سرکاری کالج چے دو مڈیول تے ساڑے پانج بینڈ انہوں نے آفر لیٹر آرہی ہے اچھا یہ بھی ٹائی اپ تے ڈیبینڈ کردہ ہے بلکل چے ڈریکٹ آئی اپ نہیں ہے گا تو انہوں نے آفر لیٹر نہیں آئے گی ہار کالج نے ایجنٹس شورٹ لسٹ کر رہے ہیں کہ میں ای داس ایجنٹ نہ کم کرنا جنہوں آفر لیٹر دے نی ہے جنہوں آفر لیٹر دے رہے ہیں وہ آفر لیٹر آرہی ہیں ساڑے ڈریکٹ آئی اپس ہیں سارے کالجز آرہی ہیں اور آفر لیٹر بہت ہی جلدی آرہی ہیں سپٹیمبر انٹیک دی گال کتی جائے اسی بھی پندرہ جولائی تک سپٹیمبر انٹیک ہی پرموٹ کر رہے سی پر ہون اسی سپٹیمبر انٹیک نہیں پرموٹ کر آگے کیونکہ جنہوں نے اپلائے کرنگے تاہوں نے مس کر دیں گے پندرہ دن چے کیس پروسیس ہونا ڈیفکلٹ ہو جائے گا اور جے کوئی کار ساکتا ہے جدھے کو کیس ریڈی ہے وہ اللیجیبل ہے تیہی جولائی تک جے کیس کر لبے سی تیہی جولائی تک لاغن ہونے چاہی دی ہے فائل سو دیل بھی ڈیفکلٹ کیونکہ میڈیکل ہوئے گا میڈیکل تو ساتھ دن بعد اسی فائل لانے ہون دی ہے تاہو ڈیفکلٹ ہے سو آج جا سی گال کریں تاہو ڈیفکلٹ کیونکہ میڈیکل ہو جائے گی بچے دا کیس لاغن کرنا بر میں سجرسٹ کریں گا تو اسی جنوری دا پلائے کرو جو دوں گل ہون دی ہے جین یا سپٹیمبر انٹیک دی فرق چاہے دوتی نو بھی نہیں دا بچے وہ لوگ کئی وری ہری دے پچے گلتے ڈیسیزن لے آ جاندہ کامپرومایز کر لے جاندہ کورس نال آج جو محولی نہیں ہے بھی سپٹمبر اپلائی کر پائے بلکل کی سوچ ہونی چاہیی دی کس طرح ہومورک بچے دا ہونا چاہیی دی ہومورک ہونی چاہیی دی دیکھو مرکو کال ویک سٹوڈنٹ بیٹھے سی پیرنٹس نو مل رہے سی آج جو پلائے کر لو کیونکہ کال مرکو سیم کورس نہ ملے سیم کالج نہ ملے اور اکتوبر جگورنٹ چینج ہونے والی جی بلکل سو گورنٹ چینج ہونا کی افیکٹ ہوئے گا سٹوڈنٹ بیزا تے کوئی بھی نی جان دا سو میری سارے سٹوڈنٹس نو سارے پیرنٹس نو ایدوائز ہے کہ اسی اسی لی پوش کر رہے ہیں سٹوڈنٹس نو اپلائے کرن لی کی جنوری دا ویزا بھی تس ہی اسے سپیڈ نہ لو جنی سپیڈ نہ سی سپٹمبر دا ویزا لے رہے سی سو ای ہومورک سارے کر کے چلنن کی میرے فنڈز ریڈی ہونے چاہی دے ہیں کالیج کورس جہ میں نو منپسند مل رہے ہیں تو ہمیں ایمیجیٹلی اپلائے کرنا سرکاری کالیج سرکاری یونیورسٹی چوز کر کے اپنا سٹوڈنٹ ویزا لیلنا within 30 to 45 days because after اکٹوبر what changes will come in student ویزا we really don't know but there will be definitely some changes ہونے سمیچ کچھ چینجز آ سکتی آنے کینیڈا دے ویچہ سو یہ بھی ایک تہانچ رکھنا لی گال ہے بہت بہت یہ گال کی تھی جس میت پا جی نے اکٹوبر تو بات کی ہونا ہے نہیں پتا کی پالیسیز آن گیاں کیڑی گورنمنٹ آئے گی بہت آج دی ریٹ دے ویچہ وہ پروسیس دے ویچہ جانا چاہنے ہیں eligible ہاں چاہے ساڑے اوورال سیکس نے ایک چو یا دو چو ساڑے پانج نے سو ویزا دیکھنا چاہنے ہو لینڈ مارک is ready تو سی اینا دے آفیس ویزٹ کرو اینا دے لگے ویزاز دیکھو پروفائلز دیکھو وہ واقعی ساڑے پانچ نا لگے ہے یا نہیں لگے کنفیوز ہونا لی گال نہیں جے کمپنیز آج گال کار دی ہیں نے دے ایٹمینز ہونا کو پروف ہے کچھ اسی آج شو دے ویدکھا مانگے جدو جنرل چپ لائی ہونتا ہے ایک تا مینڈیٹری ہے بھی جی آئی سی ایس دی ایس دے ویچہ کھلونا ہی کھلونا کھلونا اکاونٹ ہوئے گئے ہوئے گا کی جنرل دے ویچھ بھی سیم ہے یا فنڈ بھی شو کر سکتے ہیں نہیں میں دیکھو فنڈ شو بلکل نہیں کہاں گا کیونکہ فنڈ شو دے نہ آتے بھی سٹوڈنٹس نو بہت زیادہ مس گائیڈ کیتا جا رہے ہیں کیس سر فنڈ شو دے نہ آتے جو اسی جنرل چپ لائی کر دیں تو اسی بہت ساری ایڈنہ دیکھیا ہونی ہے کہ سارے پیسے ویزا لگانتو بعد کینڈا سٹوڈنٹ ویزا دے سو میں انہیں ایڈنہ دے سارے دے نندہ کرنا کیونکہ کینڈا جا جڑی فیس ہے گی ہے پورے سال دی سارے کالج چاہے جنرل چپ لائی کر رہے ہو سرکاری کالج چاہے تسی جنرل چپ لائی کر رہے ہو چاہے تسی ایس دی ایس چپ لائی کر رہے ہو سارے سال دی فیس پہلنا ہی جان دی ہے سو سارے پیسے ویزا لگانتو بعد مطلب ہی نہیں باندہ سو جنرل کیٹکی تسی پلائی کر رہے ہو جی ایس ہی کھلا ہو کیونکہ تاری لیونگ کاسٹ ہے تنو فنڈ شو میجر لی کرن دی بلکل ضرورت نہیں ہے گی سو جو ایکچوال چھو تاری ہیں بانک سٹیٹمنٹس ہی گیا تاری پیرنٹس دیاں جو ایکچوال چھو تاری پی پی فنڈ ہی گے جی پی فنڈ ہی گیا جو ایکچوال سیونگ ہی گیا میں وہ ہی لگان لی کماؤں گا جنرل کیٹکیری کوئی میجر فنڈ شو ریکوارمنٹ نہیں ہے گی باٹ اڈیشنل ڈاکومنٹ ریکوارمنٹ ہی گیا جنرل کیٹکیری جو جی دے کنسلٹنٹ پرموٹ کارے ہیں آفٹر ویزا آل منی آئی دون نو کیونکہ کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا چھو پیلا ہی سٹوڈنٹ ساری کالیج دی فیز جان دی ہے اور پیلا ہی تاری جی آئی سی جان دی ہے سارے پیسے ویزا لگن تو پہلا ہی لگ دے ہیں اس تو بعد ہی سٹوڈنٹ ویزا آن دا ہے جہاں اسی سمیٹ کر دے ہیں فائل جہاں فائل چھو ایلو اے اور فی رسیٹ نہیں ہے گی تو اسی اپنی فائل ہی نہیں سمیٹ کر سکتے کینڈا سٹوڈنٹ ویزا دی جہاں یہ چیزیں نہیں لگیاں تو اسی اپنی فائل نہیں سمیٹ کر سکتے کافی کسیز سمیت پا جی سامنے آئے لازت کچھ جیڑے میر نیا دے بہت جنہ نو پیکیج کہ کے سیم جیڑے تو سی گل کی تھی ان رول تا کار لیتا گیا بٹ نکلی جیئے اسی پائے گی نکلی ڈاکومنٹ پائے گی تو بچے بہن بھی کیتے گئے سو اسی شو ہوتے دیکھو میں ہمیشہ سی شو ہوتے آنے آتا آدنا بیٹھ دیں ہور چیلل تو بیٹھ دیں ہوا آگے میری کوشش اہی رندی ہے کہ پیرنٹس نو گائیڈ کرنا پیچھلے بارہ سال چھے لینڈ مارک امیگریشن نے کوئی پیکیج نہیں کیتا سی جو آفر لیٹر آن دیا ہوتے فیس لکھی ہے اوہ فیس تو سی کالیگ اچھا ایدھا نکسان کی دیکھ دیں چلو آج پیکیج ہو رہے ہے ایزا پیرنٹس جی تو سی ایک ڈیسیزن لیڈا ہویا اپنا بیٹا یا بیٹی نو باہر پیجن ہے کسے سوٹ تو انہوں پیکیج بھی ایک بندہ آفر کر رہے ہیں ایک بندہ کہا دا نہیں جو سسٹم ہے اوہ دے بائیس چلو تو انہوں دونچ کی بینیفیٹ کیمیں ڈیسیزن لاؤں گے سی آجی ریٹر جی گوگل دا جمان ہے سرچ کرو کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا ریگولیشن کی ریگولیشن ہے کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا دی بچے دی فیس پہلا جانے چاہی دی جی ایسی پہلا کھلنا چاہی دی پیکیج تب بلکل نو ہو گیا جی پڑے لکھے ہوتا ہے انہوں نے نوہلیج ہے گی آج کل ہار بچے دے ہاتھ چھے فون ہے پھر ایڈان جی ڈی ایڈان سارے پیسے ویزے تو بات دے 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 وہ کی ہے سی ہوتے چاہ سکسیس ریٹ صرف پانچ پرشنڈ سی سو فائی نہ لگن گیاں پانچ ویزیں آنگے سکسیس ریٹ صرف پانچ پرشنڈ سکسیس ریٹ صرف پانچ پرشنڈ سو بچے ویزے انہیں نہیں آتے سارے پیسے ویزے لگن تو بات چاہ جتہوں گال شروع کی تیسے میں ایک باری پھر ہوتی ہی ہونا چاہنا بھی اوورال سکس نو ٹلازن 5.5 تے بلکل کینیڈا ویزے دے رہے ہیں جو میں ڈین باگدہ کہنا ہے پھلی ہور بھی جو میں توڑی انڈسٹری دے توڑے کلیکس نے توڑی انہوں نے بھی گال ہوئی ہونی ہے انہوں نے کی ویوز نے اس چیزوں میں سیم ویوز دے رہے ہیں جنہیں دے آپ ٹلازن شروع کی ٹلازیں گئی ہے جنہیں ویٹو ٹلازٹ میں دے آپ ٹلازن صاندہ ہون جانے files خاص شروع کی مناSer اور خاص rotہ دے رہے ہیں کہ اور جڑھے کالیج جتاں گائیڈ کیتا جا رہے ہیں کہ اوڈے ویچ آفر لیٹر آ رہی ہیں ریسیٹ آفر لیٹر دے سکتے ہو ساڑھے کول جیت سی کہا کہ پرسوں سپٹیمبر انٹیک دیاں وہ دیرور سکسٹی آفر لیٹرز وید اوڈرال چھے بینڈ سو وہ ساریاں چیز جہاں تسی ریسیٹ چیک کر سکتے ہو تسی پوچھ سکتے ہو کہ ریسیٹ لی منہو جرہا آفر لیٹر دکھاؤ جڑی کال آئی ہے پرسوں آئی ہے اوڈرال چھے بینڈ تے آئی ہے ویزا چھتے ہو پہلے آفر لیٹر دکھاؤ کیونکہ ویزا دا باچ لگے گا آفر لیٹر آسی شو کر سکتے ہو پر فائل دکھا سکتے ہو بچے دی اس تو باد ویزا دکھاؤ گئے ٹیسٹی مولین منہو ویزا دکھان دی ضرورت نہیں ہے تو سی میرے فیس بک فیس بک تے جاؤ تو سی سایٹے چینل تے یا سایٹے یوٹیوب چینل تے جاؤ اور چیک سکتے ہو کی کنے سٹوڈنٹسنو ویزا لگیا اوڈرال چھے بینڈ تے چھے ہیچ تے سات بینڈ تے اور کال بھی کئیس میں تو انہاں ڈسکس کر رہایا کال میرے کوئی سات بینڈ آلا سٹوڈنٹ آیا ہی گوت رفیوزر پر فیس بک کنسلٹنٹ تے وہ سانڈیسکس کر رہایا کہ میری رفیوزر تے آنے ہی نہیں چاہید سکسٹی ایٹ پرشنڈ سات بینڈ کلیر کٹ کئیس ہی گوت رفیوزر سو انہیں شہر چوز گیتا سی ٹرانٹو ہی ہی گوت رفیوزر سو ایددہ دے کیس بھی سامنے آ رہے ہیں اور میرے کوئل اوبرال چھے بینڈ اٹھاٹ پرشنڈ نمبر تے بہت سارے ویزا سائے گئے ہیں پہتے دے دیڈ نوٹ چوز ٹرانٹو چھوڑا جا سیلیکشن ہے وہ بھی میٹر کرے گی پلکل میٹر کرے گی تسی ریسنٹلی ہنے نیوز چھو دیکھیا ہونا ہے سی آئی سی نے گیارہ شہر ایددہ دے نومینیٹ کیتے ہیں جیدے چھوڑا نام دیتا گیا ہے ناؤدرن ایمیگریشن پائیلٹ پروگرام جی میں کی اٹلانٹک ایمیگریشن پائیلٹ پروگرام سی پہلا اٹلانٹک ایمیگریشن پائیلٹ پروگرام پروینس ہاندے سی آٹلانٹک والے جیدے کی نوو سکوشیا نیو گروانس بک پرنس ایدوار آئیلنڈ آ جاندے ہو دے بچ جدو تسی اینہ پروینسی چھ جاندے ہو پی آر ویل بی ویری ایزی آفر کمپلیشن آف سٹاڈی ویدن سکس مانتز سی گیٹ پی آر سو ایدہ ہی انہ نے گیارہ شہر چوز گیتے ہیں جیدہ نام ہے ناؤدرن ایمیگریشن پائیلٹ پروگرام جے چپانج شہر انٹاریو پروینس چاہے ہیں بڑی حرانی دی گالا ہے انٹاریو پروینس چپانج شہر اتنا دیہ گئے ہیں جیدے کی ڈیویلپ کر رہے ہیں جتھے کمپنیز آ کے اپنے آفیسیز کھول رہی ہیں اور تو جوب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے گئے ہیں دو چوندے نے بچے بھی ہوتے ہیں بلکل سی دیر ایزی پی آر ایزی سیٹلمنٹ لٹ اف جوب اپرچونٹیز سو اے ساریاں چیز جہاں ہار پیرنٹ نو ہار بچے نو جا کے کنسلٹنٹ تو پچھنیاں چاہیے ہیں کہ کتھے جا کے میرا فیوچر ہے گا ہے اور کتھے جا کے میرا فیوچر نہیں ہے گا یا منھو ٹرونٹو جا کے یا Vancourt جا کے یا کیلگری جا کے منھو ویزا ریفیوزل بھی آ سکتی ساتھ بینٹ تے سو دیٹ ایٹ 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 او پوسیبیلٹی ساڈے پانچہ چھوی بیزا ملے گا سی نوردرن امیگریشن پائلٹ پروگرام چھو میں شہران نے نام لینا جیڑے کی انٹاریو بچھے گئے ہیں سو سینٹ میری ٹیمینز سڈبری ٹھنڈر بے جیڑے چار شہر ہیں جننچ ایکٹیو لی کاللج ہے گئے ہیں اور سارے شہران چھو سڈے تائی اپ ہے گا سو سینٹ میری چھو کاللج الگوما یونیبسٹی وہ آئی ویسی ریپرزنٹیٹیو لینا بلکل پھر ٹیمینز ویچ نوردرن کاللج ایک کوئی کاللج ہے گا ٹیمینز ویچ گولڈ مائن انہوں کندے ہیں کانیڈا دا it's a گولڈ مائننگ سیٹی ٹیمینز 44,000 پوپولیشن ہے شہر دی میں پرسنلی ویزیٹ کیتا ہے نوردرن کاللج چھو پرسنلی ویزیٹ کیتا ہے سارے کاللج چھو پرسنلی ویزیٹ کیتا ہے ویزی سیسیٹ اچھا ہے اوورال چھے بیٹنا آفر لیٹر مل رہی ہے اور اس تو بعد یہ سارے شہر نوردرن ایمیگریشن پائلٹ پروگرام جا گئی ہے سو جے بچہ اتھے جائے گا پڑائی ختم کرے گا ریکوارمنٹ ہے گیا اتھے جوب اپچونٹیز ہے گیا بچے نو پی آر جلدی ملے گی اولموش ٹرونٹو بچے آج دی ریٹ چھو پی آر لیند لی اٹلانٹک پروینسز سے جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں ہو جا رہے ہیں نوو سکوشیا نیو برونز بک پرنس ایڈوٹ کیونکہ ٹرونٹو بچے پی آر نہیں ملی تو اسی میں بھی ہونے ریسیٹ لی وزیٹ کیتا ہے سٹوڈنٹس اوہ ایک سال اتھے پڑے اس تو بعد they move to atlانٹک پروینسز to get پی آر سو ultimately ہار ملی چالی ہزار ڈالر فیس بھی دیتی اور اس تو بعد بھی بچے نو کہے گی کوئی جاوپ سکوپ نہیں ملے اور اس تو بعد بھی ایک لوبر maintain کٹیگری جوپ کر رہے ہیں اور اسین اوت چاہ present سو پرانٹس نونو اور چالی ہزار ڈالر ہاں پہے گا میں اوبرالل سے ساٹھے پانچتے بھی اپلائے کرو گے انہا ایڈیاز دے بھی چاہو we are ready to give you a visa سی میں این ہی کہا کہ we are ready to give you a visa یہ سکسس دے گال کریے اوبراللہ تو کیا سکتے گے پلکل سی اتھے انہوں نے لوگ چاہیے دے اوہ شہر انہوں نے develop کرنے سو سینٹ میری دے گال کریے میکرو سوفٹ is coming up with big technology center in سو سینٹ میری سار سٹیل اپنی انڈیان کمپنی ہے بہت ہی بڑا پلانٹ ہے گا پھر ایک کمپنی دا سٹیل پلانٹ ہے جڑا کی بہت بڑا ہے گا سو بہت ہی بڑے پدر اتھے انیویسنمنٹ چال رہے ہیں دیمنز میں تاں تاں سے گولڈ مائنگ ہے گولڈ مائنز اتھے چال رہے ہیں اور بہت زیادہ technology کمپنیاں اتھے آ رہی ہیں سڈبری دی گال کریے ہیں اگین مائی کا مائن ہوندہ ہوتے بہت بڑا شہر ہے چھنگا ایجوکیشن ہب ہے اور جنہیں سٹوڈنٹ جا رہے ہیں سارے خوش ہیں سو کافی آج جدے شو دے بچ میں کہوں گا گوڈ نیوز ہے فہو درسن سٹوڈنٹ جیدے کینیڈا جا کے پڑھنا چاہوں دے اوورال سے ایک ساڑھے پانچ دے بار بار آئیلز کر کے اپنے گیپ یا انٹیک نہ مس کرو گیپ نہ ہودہ ہو چیر تسی اپلائے کر کے ویزا لہنا چاہوں دے ہو چنگے کنسلٹنٹ جو جسمیت بھائی نے گال کی تھی سی جیدے ڈائریکٹ آئی اپس نے جنہوں ایکسپیرینس ہے جنرل کٹیگری دے بیتھونو سرکاری کالج دے چیٹمیشن لے کے جیدے پی ایس ڈربلو بھی ملے او لے کے دوے تاکہ تسی جیدہ سپنا سے جایا پی آر دا کینیڈا دا او سکار ہو سکے کوئی لینڈمک بھولو حلپ چاہی دی آپ اپنی پروفائیل بارے تے لگے ہوئے ویزا بارے دسنگے آو مل دے ہیں کچھ بچے ہیں سو بلکل جی ہمیشہ جو میں کے سٹڈی ہیز ایکسپرٹ دے نال گالتا ہوندی ہے نال دی نال ہسی ٹائم تو ٹائم آفیسز دے چیٹمیشن کر دیا تھا چیٹمیشن لے کے جنہا دے بیزے ہوندے سو آج لینڈمک آفیس دے آفیس دے ہمیش نیمک آفیس دے ہیں آفیس دے س mie 130 سطورین تے چیٹیدم کہ موموسی دے ہیسی مومورکا جی تکی basin تے کچھ بیزے Swing کم بعد تے کچھ با Deus ٹائم سhoe quick پھرلی چیٹمیشن getting میں کچھ بیزے سوزت با 씨در آپ کیا ہے، کیاینٹ بعلارات تمہارا ہے تو ڈیو ڈیو کیا شر Perth کیا فی سی hvis تو زی میں صرف بلانگ کریں گے چلی سے پر پر کچھ مراز پیدا ہوں کیا مرمیتر ہے در محلی اینورا کیارا ہے میں سوالات پر پخشیر ڈیوری بھی گیا ہے خیلی اس لرہم سلسپ وقت ساتھ لیکی ہے کیا آپ نے سیا چاہتے لینٹ بلان بہت آجتے لینٹ بلان بہت آجتے لینٹ بلانبارپ کے ساتھ لینٹ بہت آجتے ہیں میں نے بہت آجتے لینٹ بھائی جوڈ کر سی بہت آجتے لینٹ بہت آجتے ہیں نیوڑی رہا زیادہ şimdi ہمارے شہر رہا ہے ٹھیک�� خورا ہدا ہوں جوہ جانب کیا ہی ظانچ میں ساتھ چک چک کاری کے لئے في وصلہ زیادی ما پڑا ہے اور جوہاں فکر لئے 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 والدارہ رجال میں پڑا ہے میرے جانب میں ایک زیادی آرائید ایک طرف الیک پیاری کا پیار ہے میں 2 پر کے ساتamba تو میں اچھا پر ساتنا تو ایک لازم مائک جسا کرتے ہیں ثلاثت ایک لازم مائک جب بھی ستاکتش فاقی ترتا ہے لازم مائک جب بھی سنتائے ہیں جب آپ کو اپنے بودتی ہیں لازم مائک جب بھی جنگ ساتنا ہے طور ایک لازم مائک جواب بھی بھی یہاں ساتنا کیل lar خود ہے میرے میں اس مسجم کریں گے sociale کیونگ جانگی میں اس سجب میرے میں کسی کے مسجو translate اور ہوتا شکریر کے مسجم کرسکتے ہیں میں سے مشہر brewerوں گا کہ میں نے ایک پر طرف کچھ تو خلاص کیا ہے ایسے علیہ لطنیج جنگدھ پر رجائل اور تو میں نے پر دور جنگدھ پر دور قراری جنگدھ پر می زیادے تو میں نے چندگدھ پر چندگر پر چندگدھ پر می زیادے جسی سلام کیا ہی شنگدھ پر پر می زیادے پر می زیادے می زیادے پر رجائل ہے اوکے کونگریٹولیشن اگین this is your passport so ایسی جی کو سٹوڈنٹ جنہ نے اپنا ایکسپیرینس انجا کیتا تو اوڈے مان دے بچ کوئی بھی سوال رہ گیا ہوئے ڈائریکٹلی اس نمبر تے کال کر سکتے ہیں اور جیڈا ٹیوی سکرین تے فلیش ہو رہے ہیں جسمید پر جی کوئی خاص میسے دینا چاہو جیڈے آج دے شو دے بچ میں ساریاں کلنا تاہی تاڈنا شیئر کر سکتا ہوں کیا کونکہ ساتے کو لے ایک فولٹائم مینجر ہے کینٹا بے چیڈے آگی واقعا کالجے پرویشن چاہ رہ گوڑرلی دیلی وزڈ رکھاتا ہے اور سانو اپڈیٹ دندا رہندہ ہے کی اس کالجے پروگرامز اپن ہیں اس کالجے پروگرام کلوڈ ہو گئے ہیں ایددان دے امیگریشن پائیلٹ پروگرام لانچ کتے جا رہے ہیں ایددان دے روز چینج ہوڑ بارے ہیں ساریاں کلنا ساری کوشش ہون دی ہے موسیقی